کیا آپ کسی کام کا آغاز لیتے ہیں تو اس کے اختتام سے پہلے ہی آپ کی انرجی کم ہو جاتی ہے جسمانی طور سے روحانی طور سے آپ خود کو کمزور سمجھتے ہیں یعنی کہ آپ کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کس طرح سے ایک وائرس سے یعنی کہ یہ پرانا وائرس ہے کوئی نیا وائرس نہیں ہے دپریشن جس کی گبراہت پھیلتی ہے جس کی ٹینشن پھیلتی ہے ذہنی دباؤ ایک شک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے اور پوئی چین کی شکل اختیار کر دیتا ہے کس طرح سے ہم ذہنی دباؤ دپریشن انزائٹی سے بچیں دور رہیں اس سے ختم تو نہیں کیا جا سکتا اس سے بچا جا سکتا ہے دو سٹیپس میں ہم اس سے بچیں گے کیا آپ سننا چاہیں گے کس طرح سے ہم اپنی ترجیحات کو شامل کر کے آسانی سے بچ سکتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ پہلے سٹیپ کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ایک سیچویشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک ایسی سیچویشن جس میں تین شخص موجود ہیں پہلا شخص جو مریض ہے ڈیپریشن کا دوسرا شخص جو ڈیپریشن کا مریض نہیں ہے گبراہت کا مریض ہے یہ گبراہت کیا ہے ڈیپریشن کی گبراہت کس طرح سے ہم جانے اور تیسرا شخص نہ جسے ڈیپریشن ہے نہ ہی گبراہت ہے بلکل پیس فل مائنڈ یعنی کہ سکون کی زندگی آرام کی زندگی بسر کر رہا ہے اس سیچویشن کو کس طرح سے جانے میں آپ کے ساتھ نمبر وان سٹیپ شیئر کروں گا اور پھر ہم اس سیچویشن کو جانیں گے مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ رہی ہوں گے کیونکہ یہ سمجھنے والا پوائنٹ ہے بلکل اس میں alert اور aware ہونا چاہیے اگر آپ alert ہوں گے aware ہوں گے تو ہی آپ اس ڈیپریشن سے اس گبراہت سے اور اس زندگی سے یعنی کہ اس تنگ زندگی سے ازادی اثر کریں گے یہ تنگ زندگی کونسی ہے جس میں ہمارا دماغ پرشانیوں کا انزائیٹی کا ڈیپریشن کا شکار رہتا ہے اب کس طرح سے اس سیچویشن کو جانیں پہلی سیچویشن میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کی ہے تین شخص پہلا جو مریض ہے دوسرا جو گبراہت کا مریض ہے اور تیسرا جو بالکل تندرست ہے ٹھیک ہے اب نمبر وان سٹیپ نمبر وان سٹیپ کس طرح سے ہم ڈیپریشن سے بچیں ذہنی دباؤ سے بچیں کس طرح سے بچیں تو وہ کہتا ہے کہ خود سے کوسٹن کریں خود سے آپ کیا کریں سوال کریں جیسے ہی ہم خود سے سوال کرتے ہیں اب کیسے ہم خود سے سوال کریں مثال کے طور پر اب اس سیچویشن میں جا رہا ہوں جہاں تین شخص ہیں پہلا شخص جو مریض ہے اب مریض کس طرح سے سوال کر سکتا ہے اب مریض گولی کھا رہا ہے تو وہ اپنے آپ سے سوال کریں کیا اس گولی کھانے کے بعد عدویات لینے کے بعد میں تندرست ہو جاؤں گا اب اس نے گولی کھا لی اور ایک گھنٹہ گزر گیا اور اب وہ پھر اپنے آپ سے سوال کرے میں نے گولی کھا لی میں کتنی دیر تک خود کو تندرست محسوس کروں گا یہ مریض اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے اسی طرح سے ہم خود سے جب سوال کرتے ہیں تو ہم ڈپریشن سے بچنا شروع کر دیتے ہیں اب دوسری سیچویشن جہاں ایک مریض گبرہت کا صرف شکار ہے ایک شخص جسے ہم مریض کہیں گے کیونکہ جب وہ گبرہت کا شکار ہے تو وہ مریض بان چکا ہے کس طرح سے وہ اس سے بچے کس سے بچے گبرہت سے بچے کس طرح سے بچ سکتا ہے خود سے سوال کرے کس طرح سے سوال کرے دوسرا شخص اب خود سے کس طرح سے سوال کرے جو گبرہت کا مریض ہے کیا میں اس کام کرنے کے بعد خود کو تندرست محسوس کروں گا مثال کے طور پر وہ اپنا آفیس ورگ کر رہا ہے تو وہ آفیس ورگ میں خود سے سوال کر رہا ہے اب ایک اور اس میں اگزیمپل لیتے ہیں اب وہ کوئی بھی چیز کھا رہا ہے مثال کے طرح پر وہ کھانا کھا رہا ہے اور وہ کھانا بالکل آرام سے کھا رہا ہے سوچ کے کھا رہا ہے اور کھانے بھی اس کی پوری توجہ ہے اور وہ سوال کر رہا ہے کہ میں اس کھانا کھانے کے بعد کیا میری باڈی کیا میں فیزیکلی تندرست ہو جاؤں گا اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سوال یہ مائنر مائنر سوال ہے لیکن جب ہم خود سے کرتے ہیں تو آسانی سے ہم ڈپریشن انزائیٹی سردب اس سر کے دباؤ سے دور ہو جاتے ہیں پچ جاتے ہیں اور اس کے بچنے کے بعد جو مائنڈ پیسفور ہوتا ہے وہ آپ ضرور ٹرائے گیجیگا اب تیسری سٹیوشن جہاں ایک ایسا شخص نہ ہی ڈپریشن نہ ہی سردباؤ نہ ہی گبرہت کا شکار تو وہ کیا ہے وہ خود سے کوسچن کر رہا ہے جس کی وجہ سے اسے ڈپریشن انزائیٹی نہیں ہے وہ اس سے دور ہے نمبر وان سٹیپ میں آپ سب نے جانا کہ ہم کوسچن جب خود سے کریں گے تو بہ آسانی اس ڈپریشن انزائیٹی سے بچنا آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا تو دوسرا سٹیپ ہمیں کہتا ہے کہ ہم میڈیٹیٹ کریں بہت مشکل ہے یعنی کہ میں آسان الفاظ میں سرد سا بیان کروں اس سٹیپ کو کہ ہم اپنے چوبیس گھنٹوں میں سے دس منٹ یا بیس منٹ اپنے آپ کو دیں اور کس طرح سے دیں کہ صرف و صرف ایک کمرے میں ہم موجود ہیں اور آس پاس کوئی شور شرابہ نہیں ہے یا شور شرابہ ہے تو کم ہے ہمارا صرف و صرف خود پہ دیان ہے اور ہم ایک سانس اوپر لے رہے ہیں اور ایک سانس نیچے لے رہے ہیں یعنی کہ ہم ناک سے سانس لے رہے ہیں اور مو سے خارج کر رہے ہیں ناک سے سانس لے رہے ہیں مو سے خارج کر رہے ہیں اور اس عمل کو دس منٹ یا دو منٹ سے ہم شروع کر رہے ہیں ایسے نہیں کہ آپ سٹار دس منٹ سے کریں شروع میں آپ کو ایک منٹ دو منٹ تین منٹ آہستہ آہستہ جیسے سے آپ کرتے جائیں گے تو آپ کو جس ٹائم آپ میڈیٹیٹ کر رہے ہوں گے خود پہ غور کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کو ٹائم سمجھ نہیں آئے گا کہ ٹائم کدھر جا رہا ہے اسی طرح سے آج کے سیشن میں آپ کے ساتھ میں نے دو سٹیپس شیئر کیے نمبر ون سٹیپ خود سے کوسچن کریں نمبر ٹو سٹیپ خود پہ غور کریں میڈیٹیٹ کریں جس سے بہ آسانی آپ اس وائرس سے اس قدیم پرانے وائرس سے بچ جائیں گے اور بہ آسانی آپ کسی بھی گبراہت سرد باؤ ڈپریشن انزائیٹی سے بچ جائیں گے اسی طرح سے مجھے دیجئے اجازت اپنا آپ سب بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ